اسلام علیکم میں آپ کا رانہ جواد احمد پھر سے حاضر ہوں آج ایک نئی ویڈیو میں آج ہم جس لیپ ٹوپ کا ریویو کریں گے جس لیپ ٹوپ کے باؤٹ بات کریں گے ہاو ٹو چیک بیٹری ہیلتھ ان ونڈوز ہاو ٹو چیک کمپلیٹ سپیسیفکیشن تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کانل چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا لائک شیئر بھی کر دیجئے گا اگر ویڈیو پسند آئے تو چلتے ہیں جی ہم لیپ ٹوپ کی طرف اسلام آپ ہمارے پاس جو موڈل دیکھ رہے ہیں وہ ہے اسلام ڈیل کا پریسیزن پچپن چالیس یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اس کی پروڈیکٹ آئی ڈی یا سرویس کورڈ سیریل نمبر وغیرہ یہ بھی آپ نیچے سے دیکھ سکتے ہیں کوئر آئی سیون کے تارے نائنٹ جنریشن ہے بتیس جی بی ریم اور پانسو بارہ جی بی ایس ایس ڈی کے ساتھ آپ کو یہ موڈل ملتا ہے تو یہ سٹیکر کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جو باہر سے امپورٹ ہو گیا جاتے ہیں تو ان کے سٹیکر یہ وہاں سے لگا کے بھیجے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو سرویس ٹیگ مل جائے گا اس کا ٹھیک ہے تو یہاں نے بڑے یونیک سٹائل بنایا ہے اس طرح کا کہ آپ اس کو اپ کر کے دیکھیں گے ٹھیک ہے جی اور میگنٹ لگا ہوا ہے واپس خود بخود چپک جاتا ہے اور یہ ہیٹ سنگ کا نظام ہے دو اس میں جو ہے آپ کو فین مل جاتے ہیں ٹھیک ہے ربر بڑی میں ضبوت رکھی ہے کہ اس کو سلپ ہونے سے بچاتی ہے وینڈو سٹینل کا اس پہ آپ کو بائے ڈیفالٹ وینڈو جو ڈبا پینک ملتی ہے وہ وینڈو ٹین کے ساتھ ہے سپیکر کوالٹی بہت بہترین ہے بہت کمال کسوکس کا ساؤنڈ کوالٹی ہے یو ایس بی پورٹ کی بات کی جائے تو آپ کو جی آٹ کا اپشن مل جاتا ہے ساتھ سپر فاسٹ یو ایس بی پورٹ مل جاتی ہے اور یہاں پہ آپ کو برائی بیٹری کا بھی بتاتا ہے کہ کتنی چارج ہے ٹھیک ہے جی اور یہ بند لیپ ٹاپ پہ بھی آپ موبائل اس کو چارج کر سکتے ہیں ایسا پاور بینک وائز بھی یوز ہو جاتا ہے اچھا جی بلیٹ میں میں چارجنگ مل جاتی ہے یو ایس بی پورٹ ایجی پر نارمل دیئے گیا ہے ٹائپ سی مل جاتی ہے اور راڈیو جگ کا اپشن اس میں میں ملتا ہے بوڈی کی بات کی جائے تو کمپلیٹ میٹل بوڈی میں آپ اینڈ ڈاؤن اوپر نیچے دیکھا جائے تو دونوں سائیڈوں میٹل بوڈی ہے اچھا جی سنگل ہیٹ سے نہیں کھولتا دونوں سات سے کھولنا پڑے گا یہ ہنچ بڑی ٹائپ کیس کے جو ہاں ہیں اچھا جی لیپ ٹاپ اس ٹائم آن ہو گیا ہے سکرین سائز کی بات کی جائے تو 15.6 انچیز ہے بیکل لیٹ کے ساتھ اس کا ہمیں پہ ترین نظارہ ملتا ہے یہاں پہ نمیرک پیٹ نہیں ہے پاور اون بٹن پہ آپ کو فنگر پرنٹ کا اپشن بھی مل جاتا ہے بوڈی کی ٹیکچر کی بات کی جائے تو بڑا کمال قسم کا ٹیکچر دیا ہے ٹھیک ہے سارا میٹ ٹائپ اس کا ٹیکچر ہے جو فرنٹ کا کی بورڈ پینل سی پینل میں جتنا بھی اس میں آپ کو دیا گیا ٹیکچر سکرین کی بات کی جائے تو آپ کو بیزل لیس سکرین ملتی ہے بیزل ہائی نہیں اوپر نیچے بلا گئے بڑا کمال اس کا جو ہے نا آپ کو یہ اٹریکٹ کرتی ہے یہ چیز اور کیمرے کی بات کی جائے تو چھوٹی سی جگہ پہ آپ کو اس کا کیمرہ مل جاتا ہے تو یہ تو اس ٹائم جو ہے لیپ ٹوپ کی ہے جی ہمارے پاس لوگ لوگ بے پہا میں گئے تم بے تہاشا کمال قسم کی ہے تو یوزر کیا کرتا ہے سب سے پہلے دس پی سی کی پروپٹی کھولتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ core i7 9th generation 2.60 gigaard processor 32GB RAM 64 bit windows ہے جی windows 11 pro ہوئی ہوئی ہے 22h2 version ہے اس کا فلانی ڈیٹ کو جی ہمارے پاس یہ windows installed ہوئی تھی تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو آپ کو یہاں پہ اس کو بتائے گا windows activate ہے کی نہیں ہے تو وہ آپ نے sorry نیچے تھوڑا سا اور آئیں نہیں نہیں اس پہ بھی نہیں یہاں پہ آپ کو ملے گا product key product key activation پہ آپ آئیں گے یہاں پہ آپ کو بتائے گا windows activated ہے کیا نہیں یہاں پہ آپ جیسے لکھا windows activated with digital lessons means کہ یہ windows digital lessons patch کی جاتی ہے چھٹ چھٹے patches مل جاتے ہیں جو windows activate میں کرنے میں ہماری help کرتے ہیں جو کہ 6 month یا 1 year زیادہ زیادہ چلتا ہے پھر دوبارہ آپ کو patch کرنا پڑتا ہے اچھا پروفیشنل میں چیک کرنے کے لئے آپ نے search میں لکھنا ہے dxdiag یہ command آپ کو description میں بھی مل جائے گی yes no کا option ہے تو آپ نے yes کر دینا ہے تو وہ first time ہی option آتا ہے yes no کا ایک دفعہ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں system display render sound input سب سے پہلے ہمارے پاس system میں بتا رہا ہے جی current time operating system کون سا ہے جی manufacturer Dell کی ہے Dell Precision 545 ہے i7 9th generation 12 CPUs کے ساتھ ہے 32GB RAM ہے direct access کے اندر ہمارے پاس 12 مل جاتا ہے ٹھیک ہے جی 12 CPUs کے ساتھ ہی ہمیں processor ملتا ہے display جو اس کو 630 لگا ہوا ہے وہ intel کا لگا ہوا ہے shared graphics کے ساتھ ہے آپ کو dual graphics کے ساتھ ملتا ہے 1080p 32 bit normal screen ہے اس کی ٹھیک ہے 60Hz میں ہے اور nvidia quadro t 2000 graphic card لگا ہوا ہے 4GB کا اگر آپ اس کو comparison کریں rtx کے ساتھ یہ 2060 کے ساتھ compare ہوتا ہے تو sound میں آپ نے دیکھ لیا نا deval device yes باقی انہیں 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 تو means speaker genuine ہے deval device no تو means کے آپ سامری جی کا speaker change ہوا ہو اسی طرح آپ نے mouse key board کو بھی دیکھ لیا نا product ID vendor ID اگر انہیں انہیں تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو means keyboard یا mouse میں سے دونوں میں سے کچھ چیزیں change ہوں گی ٹھیک ہے جی یہ آپ کو direct text tool اتنا کچھ بتاتا ہے next ہے جی control shift escape دمانا ہے آپ نے task manager open ہو جائے گا یہاں پہ آپ نے آ جانا ہے جی performance میں performance میں آکے آپ نے CPU پہ آ جانا ہے CPU میں آپ نے دیکھنا ہے جیسے i7 9 generation تو آپ دیکھیں کتنے cores والے ہیں 6 core اور 12 logical processor ہے 6 core کا مطلب ہوتا ہے hexa core 12 MP cache key کے ساتھ ہے آپ کو powerful workstation machine مل رہی ہے memory میں جائیں گے تو جی بتا رہا ہے جی 32 GB RAM میں آپ دیکھتے ہیں ایک لگی ہوئی ہے کہ دو لگی ہوئی ہے مطلب ہم لیپ ٹپ کو کھولے بغیر ہی دیکھ لیتے ہیں جی جی دو slot size کے اندر 16 GB کی اس میں دو RAM installed ہے ٹھیک ہے جی اگر تیسری اگر آپ RAM ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہلو اس کو 32 کروائیں گے اس کے بعد آپ کے پاس slot خالی ہوگی SSD کی باطنی ہے NVM لگی ہوئی ہے 512 GB کونسی company ہے جی مایکرون کی ٹائپ بیٹ آپ کو لکھا جائے گا SSD ہے NVM جو 9th generation سے start ہوتی ہے وہ اس کے اندر installed ہے GPU میں چلے جائیں گے تو وہ بتا دیں گے NVD card ہوگے کتنا ہے جی 4 GB ہے shared ہوگے جی 20 GB آپ کو یہ shared ہوگے Graphic card بنا گے دیتا ہے تو جو dedicated ہے وہ 4 GB ہی اس کا ملتا ہے اچھا اب آپ نے کیا کہنا ہے NVD control panel میں آنا ہے تو آپ نے وہاں سے بھی جائے کہنا ہے DDR5 ہے DDR GDR6 ہے کیا ہے تو یہ ہم جا کے اس کے NVD control panel میں دیکھیں گے یہاں پہ آپ کو بتا دیں گے version کونسا ہوا ہے T Quadro T2000 جو built-in Graphic card ہے dedicated Graphic card ہے اس میں ہم system memory میں جائیں گے یہاں پہ آپ دیکھیں گے ویڈیو memory کتنی ہے 4 GB DDR5 کتنے بٹا ہے 128 bit کا اس کا Graphic card ہے باقی اس میں اگر آپ نے کوئی game shame کھیل نہیں ہوگی تو دیوال شیئٹ Graphic میں ہوتا ہے آپ کو game add کرنی پڑتی ہے آپ single clipیں تو وہ direct چلے ہی NVD Graphic card پہ تو یہاں پہ آکے آپ کوئی بھی game ہوگی تو add کر لیں گے اس کو آپ بتا دیں گے auto کریں گے تو وہ کبھی بھی دوسرے Graphic card پہ بھی بھی چلا سکتا ہے اسی طرح آپ نے add کر لیں گیم جونس جہاں سے play کرتے ہیں game کو آئیکن کو ہم نے add کر کے ہم نے اس کو بتا دیں گے High Graphics پہ چلائیں اور اس چیز کو apply کر دیں گے جب بھی ہم game چلیں گے تو وہ NVD Graphic card پہ ہی direct game چلائے کرے گا تو اسی طرح Door Photo Shop, Illustrator, Wave, Software اور Grab اچھی performance لینے جاتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ add کر لینا ہے اچھا جب بیٹری چیک کرنے کے لیے آپ نے command جو ہے وہ command پراؤنڈ اوپڑ کرنا ہے search میں cmd لکھنا ہے وہاں پہ ہم نے جا کے type کرنا ہے power cfg space battery report یہ بھی آپ کو description میں دے دیا جائے گا اس کو enter کریں گے تو آپ کو یہ path دے دے گا path یہاں سے copy کر لے اگر copy نہیں ہو رہا تو آپ نے step by step جیسے جیسے وہ کہہ رہا ہے کہ user میں جائیں ادھر جائیں ادھر جائیں ویسے جائیں آپ کو battery report مل جائے گی otherwise آپ this PC کھولیں یا کوئی بھی browser کھول کے وہاں پہ link کو paste کریں enter کریں تو آپ کے پاس complete battery report سامنے آ جائے گی like اب یہ دیکھیں ہمارے پاس battery report آگی ڈیل پچپنچالیس موڈل ہے موبائل سپورٹی ہے sim card سپورٹی ہے ٹھیک ہے جس میں sim بھی لگتی ہے اور battery کی بات کے لئے دیکھیں name ڈیل ہے ٹھیک ہے جی اس کا model complete بتا رہے گا ڈیل کا یہ والی battery کا model لگا ہوا ہے اب manufacture میں اس کو ڈیل ہی آنا چاہیے تھا لیکن ڈیل نہیں لکھا ہوا تو means کے copy first copy اس کے لگی ہوئی battery کتنے design کے پاس ٹھانوے ہزار نو نو ایک MWA چھو اس ٹائم رہے گئے بیاسی ہزار سائیکل کاؤنٹ ابھی تک کوئی نہیں چلا تو battery بہترین قسم کی پڑی ہوئی ہے آرام سے آپ کو نو سے دس گھنٹے battery timing یہ آرام سے دینے والا ہے ملٹی میڈیا پہ گیمنگ پہ اس کے آپ half کر لیں آپ کو گیمنگ پہ چار گھنٹے دے دے گا تو جب سے windows ڈال کی ہے نو گھنٹے چالیس منٹ battery لے لی گئی ہے ٹھیک ہے جہاں سے آپ کو مکمل graph دیتا ہے battery کا کپ کپ charging پہ لگایا ہے کتنے کتنے دیر laptop آپ نے on رکھا ہے دوسرا جہاں board چیک کرنا ہے تو دوبارہ آپ نے command پر اپنے جانا ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے WMIC bio get serial number کٹھا لکھتے رہا ہے یہ بھی آپ کو description میں مل جائے گا انٹر کریں یہاں پہ آپ کو عدیم بتا رہا ہے serial number G720Q13 اچھا جی یہاں تو اگر laptop پہ نیچے سے نہ مٹا ہو تو آپ نیچے سے بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں اب یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کوئی Dell Precision یہاں سے پٹی اٹھاتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں یہاں پہ model number اچھا جی یہ service tag ہے G720Q13 mainscape board اس کا genuine ہے board change نہیں ہوا ہوا ایک تو طریقہ ہمارے پاس یہ ہے اگر suppose کریں گے یہ نیچے سے مٹا ہو تو پھر آپ کیا کریں گے اگر نیچے سے let's pause مٹا ہوتا ہے تو آپ نے اس کے serial number کو کاپی کر لینا ہے یہاں سے آپ ڈبل کلک کریں گے کنٹرول سیدھ مائیں تو یہاں سے آپ کو یہ کاپی کر دے گا کسی بھی براؤزر میں جائیں براؤزر میں جا کے آپ نے لکھنا ہے Dell Laptops Driver ٹھیک ہے mostly اس طرح ہوتا ہے کہ آپ باہر سے جو لیپ ٹوپ آتے ہیں وہ اپنے serial number کو وہ کر دیتے ہیں تاکہ laptop hack نہ ہو جائے IP hack نہ ہو جائے ٹھیک ہے تو اس کو miss کرا دیتے ہیں یا tape لگا دیتے ہیں یا ہٹا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے Dell کی website پہ جانا ہے original website Dell Laptop Driver لکھیں گے پہلی پہلی جو بھی website آپ نے اس کو اپن کر لینا ہے ٹھیک ہے ڈاونلوڈز یہ دیکھیں ڈاونلوڈ پہ کلک کریں گے تھوڑا نیٹ سلو ہے آپ کو یہاں پہ دیکھیں وہ بتا رہا ہے service track serial number کوپی کریں گے پیسٹ کریں گے search جیسے search کریں گے یہ نوٹ پاؤنڈ کہتا ہے تو means کہ آپ نے اپنے ڈیئی لگا لینا ہے گر آپ کو شوکرا دیتا ہے ہاں جی یہ Dell پری سیزن پچ پانچالیسات ہے تو means کے board جنون ہے اس کی ورنٹی تک بھی بتائے گا expire ہے چل رہی ہے کب ایکسپائر ہوئی ہے ٹھیک ہے جی سپورٹ کب تک آپ کو یہ ڈیل دے گا تو یہاں سے جاگے آپ جنون ڈرائیورز بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور بورڈ کا بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ بورڈ جنون ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے جیسے ایکسپائر بتا رہا ہے 29 مہیں 2023 کو یہ ایکسپائر ہوئی ہے اس کی ورنٹی ٹھیک ہے ورنٹی کلیم بھی یہ کرتا ہے ٹھیک ہوگا جی یہ چیک کرنے کے بعد آپ نے چیک کرنا ہے جی گوگل پہ جانا ہے گوگل پہ جاگے آپ ایف ون سیریز سے چیک نہیں کر سکتے پتہ ہی لگتا کہ کوئی خراب نہ نکلے گی تو ہم جیسے اس پہلی ویب سیٹ پہ ہیں ساری کیس تسلی سے چیک کر لیں گے ماؤس پہ کلک کریں گے ماؤس پہ بتائے گا جی ہاں ورکنگ میں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ ساری کیس تسلی سے چیک کر لینے ہیں چیک کر لینے کے بعد ایک آپ نے اور یہاں پہ سرچ کرنا ہے آن لائن ڈیڈ پکسل ڈیڈ پکسل ٹیسٹ اس پہ آپ کے سکرین کا پتہ لگ جائے گا سکرین میں کوئی فوالٹی تو نہیں سکرین میں کوئی لائن تو نہیں کوئی ڈاٹ کوئی وائٹ سپورٹ کوئی بلیک سپورٹ کوئی اُلرنم پلرنم کوئی بھی ایسی چیز جو سکرین میں ہے تو نہیں اس طرح ہم کیا کریں گے جی اسی پہلی ویب سیٹ پہ آئیں گے یہاں پہ سٹارٹ ٹیسٹ کا آپ کا آپشن دے گا سٹارٹ کریں گے اب آپ نے وائٹ سکرین پہ دیکھنا ہے اور سے کوئی نشان تو نہیں اب یہ دیکھیں اس پر دھبے پڑے ہوئے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں سکرین کے اندر وائٹ شیڈ وائٹ سپورٹ اور وائٹ شیڈ میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے لیکن اس ٹیمیز کے اندر وائٹ شیڈ وائٹ شیڈ اور وائٹ سپورٹ سے کوئی خاص مسئلہ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ایک چیز ہے تو وہ ٹھیک ہی ہونی چاہیے اگر بلیک ڈوڈ کوئی لائن اس طرح کی ہوگی تو مسئلہ ہوتا ہے وائٹ سپورٹ میں اور وائٹ شیڈ میں کوئی اتنا خاص مسئلہ نہیں سکرین کرتی اسی طرح آپ نے ریڈ میں بھی دیکھ لینا ہے کچھ ڈوڈس کچھ لائنز ایسے ہوتے جو ریڈ میں نظر آتی ہیں کچھ گرین میں کچھ بلو میں کچھ بلیک میں کچھ وائٹ میں تو ہم نے یہ سارا تسلیح کر لینا ہے تو یہاں سے ہماری سکرین فائنل ہو جائے گی online deadpixel test کے ساتھ ٹھیک ہوگا جی یہاں سے ہم نے deadpixel test online کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے online gpu dedicated gpu gpu بھی چیک کریں گے gpu test کریں گے پہلی website پہ آئیں گے اس کا ہم gpu stress test لیں گے یہ کتنا stress لے سکتا ہے کتنا gpu پہ load آ سکتے ہیں کیا اس gpu پہ زیادہ gaming تو نہیں ہوئی کیا اس gpu پہ mining تو نہیں ہوئی یہ چیک کرنے کے لئے ہم اس website پہ جائیں گے اس کو ہم start test کر دیں گے یہاں پہ ہمیں fps بتائے گا اگر 30 fps سے ڈاؤن ہے مطلب 279 generation اور 4 gb graphic card کا مطلب ہے کہ آپ کو 40 یا 40 plus fps تو دینے چاہیے must دینے چاہیے means کے پھر gpu اپنی normal حالت میں اگر اس سے کم دے رہا تو gpu پہ mining ہوئی ہوئی ہے یا gaming ٹکا کے ہوئی ہوئی ہے اب یہکہ اس پہ fps آپ کو دے رہا ہے 53, 51, 52 بہترین مطلب اس پہ جسی نے gaming کی نہیں ہوئی اگر use کیا بھی ہوگا photoshop listrator پر پریمیر پرو ٹیپ چیز یوز کیا ادر وائز گولے نے اس کو بڑا ساتھ ستر طریقے سے رکھا ہوئے ٹھیک ہے 50 plus fps دے رہا بڑے مزے کسی gamer سے آپ پوچھیں گے 60 fps پہ game چلتے ہو تو کیسے ہی ہوتی ہے بڑی کمال game چلتے ہو ٹھیک ہے جی اسی طرح ہمارے پاس gpu ٹیسٹ ہو گیا اسی طرح ہم نے control shift escape دمان ہے task manager میں جا کے gpu پہ load دیکھنا کتنا ڈال رہا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں ram بھی بتا رہا ہے کتنی ram use ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو graphic card یہاں سے ہمیں idea ہو جائے گا graphic card کی کیا performance ہمیں مل رہی ہے ٹھیک ہے online دیکھیں کسی بھی shop پہ جاتے آپ نے internet connect کروا کہ وہاں پہ یہ چیزیں لاجمی چیک کرنی ہوتی ہیں اگر dedicated graphic card نہیں ہے تو پھر تو مطلب ٹھیک ہے اس کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اگر dedicated graphic card ہے تو چیک کریں گے اگر پرانی generation ہے تو وہ اگر 30 fps بھی دے رہی ہوں گی تو مطلب بہت ہے اگر وہ دیتی ہیں 10 fps 15 fps مطلب پھر وہ مطلب لو ہے تو اسی طرح آپ نے sound test کرنا ہے اگر sound کی properties میں چلے جانا ہے وہاں پہ window 11 جو ہے آپ کو option دیتی ہے sound test کا وہاں جا کے sound test کریں گے وہ دونوں speakers کے آواز دیکھاتا ہے الگ-الگ gap دے کے تو اس سے پتہ لگ جائے کہ دو دو سپیکر ٹھیک ہے نہیں ہے کوئی اس طرح کا مسئلہ مسائل ہے یا نہیں ہے تو پھٹی ہوئی آواز آ رہی ہے کچھ بھی ہوگا تو آپ کو وہ بتا دیتا ہے باقی آپ نے دیکھ لینی ہے اس کی کیمرہ شیمرہ چیک کر لینا ہے جی کیمرہ چل رہا ہے کیمرہ کی بھی چلنا ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے کیمرے کے علاوہ آپ نے USB ports وغیرہ چیک کر لینی ہے ٹھیک ہے میمری دیکھ لیں گے ہم اس کی ٹائپ سی پورٹ چیک کر لیں گے چارجنگ پہ لگا کہ اس کو چیک کر لیں گے چارجنگ سی کر رہے کی نہیں کر رہا ٹھیک ہے اس کی ہر چیز ہم نے اس اپنی تسلیح سے دیکھ لینی ہے اچھے جی آپ پرائس کی بات کر لیتے ہیں اس ٹائم مارکٹ ویلیو دو ہزار میں آپ کو تائیس کے دسمبر کے میڈ کی بات کر رہا ہوں اس ٹائم ہور آئیس سیون نائنٹھ جنریشن چارجی بی گرافیکار بتیس جی بی پانسو بارہ این وی ایم ایس ایس ڈی کے ساتھ آپ کو ملنے والا ہے دو لاکھ دس ہزار رپیکا تو ملیں گے ہم نیکس ویڈیو میں تب تک لانا جوادہ مگر جادت دیں اللہ حافظ